اور ان کے دوستوں کی رچائی ہوئی ساجش ہے جمہو کشمیر کی خصوصی پوزیشن کو جمہو کشمیر کی پہچان کو جمہو کشمیر کی شناخت کو مٹانے کی لگاتار پچھلے دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا ایک کے بعد ایک حملہ پہلے تو اس ملک کے وزیر خزانہ جناب ارنج ایکلی صاحب نے کہیں فیس بک پہ لکھا تھا وہ خبر بنی کہ پہنٹی سے کو ہٹانا چاہیے پھر پرسوں کی بات بنی کہ بی جے پی کا جو صدر ہے امیر شاہ انہوں نے کہیں ٹی وی چینل پہ کہا کہ یہ بی جے پی کی پرانی بات ہے ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ پہنٹی سے کو اٹھانا ہوگا تین سو سٹ پر کو اٹھانا ہوگا اور جو قصر باقی رہ گئی تھی وہ کل آندرہ پردیش میں اس ملک کے وزیر آزم صاحب نے خود پوری کی جبکہ میری بانڈی پور کی تقریر کو انہوں نے نہ صرف ملک میں بلکہ پوری دنیا میں چلایا شاہد ہی کوئی دیکھتا میں نے بانڈی پور میں کیا کہا لیکن وزیر آزم صاحب ان کو میری تقریر جو ہے ٹھیک نہیں لگی اور سیدھا سیدھا میرا استعمال کیا دوسری پارٹیوں پہ حملہ کرنے کے لئے کہا جواب جو جو نیشنل کانفرنس نے کہا ہے کہ آپ یہ مانتے ہو یا نہیں اجناب موڈی صاحب ہم نے کہا کیا اس ملک کی ہسٹری پڑھئے دیکھئے کن حالات میں جمعو کشمیر اس ملک کا حصہ بنا الحاق پہ دب دسکت ہوا الحاق کی جب منظوری دی جس طرح ناصر نے کہا اس پاک کے مہاراجہ مہاراجہ حری سنگھ نے تو کیا نقشہ کھینچا گیا وہ کون سے یہ طاقت تھے جو مرکز نے رکھے اور وہن سے کون سے حقوق تھے جو ریاست کو دیئے گئے جس وزیر آزم اور صدر ریاست کی میں نے کل بات کی یہ کوئی نہیں بات نہیں ہے یہ تو ہمارے آئین میں درج ہے اس آئین میں درج ہے جس آئین پہ جناب موڈی صاحب حلف اٹھاتے ہیں جب وہ سنسل میں پارلیمنٹ پہ کھڑے ہوکے پارلیمنٹ میمبر کا حلف راتے ہیں جب وہ راشترپدی بھون میں کھڑے ہوکے سردان منتری وزیر آزم کا حلف لیتے ہیں تو اسی آئین کا حلف لیتے ہیں جس آئین میں یہ لکھا ہے کہ جمہو کشمیر کا اپنا نقشہ ہوگا جمہو کشمیر کا اپنا جھنڈا ہوگا جمہو کشمیر کا اپنا آئین ہوگا اور اس آئین کے تحت ہمیں اپنا وزیر آزم اور اپنا صدر ریاست ہوگا ارے 1965 تک تو یہی حال تھا ہم کونسی نئی بات کر رہے ہیں اور نیشنل کانفرنس میں بھی کل آسمان سے تو یہ بات نہیں اکاری ہم نے چینڈے میں یہ الیکشن لڑا کیونکہ اس وقت کے وزیر آزم نے ہمیں یقین دلایا کہ ہماری اندرونی خود مختاری کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے باتچیک کا سلسلہ شروع ہوگا جس وزیر آزم کی تعریف موڈی صاحب خود کرتے ہیں آنگرہ پردیش کا سب سے بڑا لیڈر مانا جاتا ہے نرسیمہ راو جس کا نام لے کے موڈی صاحب کانگریس کو تانے دیتا ہے اور کہتا ہے کانگریس آپ نے نرسیمہ راو کو کیا 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 اسی نرسیمہ راو کا وعدہ نہیں تھا جمہور کشمیر اور اس ملک کے لوگوں کے ساتھ کہ آزادی سے کم آپ آسمان مانگو ہم آپ کو آسمان بھی دے دیں گے ارے یہ تو نرسیمہ راو کا وعدہ تھا ارے بی جے پی کا سب سے بڑا لیڈر اٹل بہاری واج پائی کیا ہم نے نہیں کہا تھا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ہمیں تین چیزیں دیکھنی ہیں انسانیت جمہوریت اور کشمیریت ان ہی تین چیزوں کے دائرے میں جمہور کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہوگا تو جناب میں نے کیا کہا میں نے وہی کہا جو مجھ سے پہلے لیڈروں نے کہا میں نے وہی کہا جس پہ ہم قائم ہیں کہ ہم ان طاقتوں کو یہاں کامیاب ہونے نہیں دیں گے جو ہماری اندرونی خود مختاری ہماری شناکت ہماری پہچان کو جڑ سے یہاں سے اکھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں